اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بان سمی ابراہیم پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر فوج کی مذاکراتی کمیٹیوں میں شرکت حکومت خود بتا رہی ہے کہ سیاستدان با اختیار نہیں کیا فاق احمد کی معافی ہو گئی ایم پی ایم کے ورکرز انہیں دوبارہ قبول کر لیں گے اکستانی دین کی جیت پر خوشی منانے پر کشمیری طلبہ پر غداری کا مقدبہ بارتی جارہیت کی شرمنات مثال حکومت میں فیصلہ کیا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی جو حکومت کیے اس کو تحلیل کر دیا جائے گا اور ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے گا جو فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں دلیل یہ پیش کی جا رہی ہے کہ اب صورتحال ایسی ہے فیصلہ کن موڑ آ رہا ہے کچھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کمیٹی میں ان لوگوں کو انکارپرٹ کیا جائے جو فیصلہ کر سکتے ہوں اور اس سے مراد یہ ہے کہ فوج کے لوگ اس میں شامل کیے جائیں ایک بڑا سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے اس گفتگو کے بعد کہ کیا اس ملک کے سیاستدان اس ملک کی منتخب حکومت اس قابل نہیں ہے کہ وہ اہم فیصلے کر سکے کیا ضرورت پیش آ رہی ہے کہ فوج کی نمائندگی نہایت ضروری ہے اس کمیٹی میں کیا اس وقت جو سیول حکومت ہے فوج اس کی رٹ کو قبول نہیں کرتی آج اس صورتحال پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپس پالٹی کے رہنما جناب کمر زمان کائرہ صاحب کائرہ صاحب بڑا ایک سوال اٹھ رہا ہے کمیٹیوں کی تشکیل کے حوالے سے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں تجویز ہے ایسے لوگوں کو یعنی فوج کے لوگوں کو انکارپٹ کیا جائے تاکہ وہ لوگ ہوں جو فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں یہ بیان فرمائیے گا یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پھر سیول حکومت تو لیڈ میں نہیں ہے سمی صاحب یقیناً اس سے بہت سارے سوال ریز ہوں گے حکومت کی طرف سے یہ کہنا طالبان کا مطالبہ ہونا تو چلیں سمجھ آتا ہے لیکن گمٹ کی طرف سے یہ بات کہنا کہ باثر لوگوں کا کمیٹی میں ہونا اگر تو وہ باثر سیولین اتھارٹی ہے تو ٹھیک ہے اور سیولین اتھارٹی بھی نہیں ان کو چاہیے ایک پارلیمنٹ کے مہمبران اگر اس میں کوئی ایک اور ایک دو ڈال لیں تو ڈال لیں وزراء کے لیول پہ بھی مذاکرات کرنا شاید مناسب نہ ہوگا لیکن خاص طور پہ اگر اب فوج کے لوگوں کو شامل کریں گے تو اب اپنے ادارے کو دو بڑے اہم سوال کھڑے ہو جائیں گے ایک کہ بہت امکان ہے کہ اس میں تاتل پیدا ہوں گے ڈال لکھ آئے جائیں گے اللہ کرے وہ ڈال لکھ دور ہو جائیں لیکن اثار نظر آتے ہیں اگر فوج کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوا تو سیدھا سیدھا یہ سوال آئے گا کہ جی فوج تاتل پیدا کر رہی ہے فوج کے اوپر الزام آنا شروع ہو جائے گا وہ ادارہ جو کنٹروورشل نہیں ہے جس کو ساری قوم کی تائید حاصل ہے اگر اس کے ساتھ یہ بات لگ گئی تو یہ بہت نقصاندے ہوگا ایمیج کے لیے بھی اور اپریشن کے لیے بھی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ فوج حکومت کہہ رہی ہے کہ فوج ذمہ داران لوگ آگے جا کے بیٹھیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں تو کیا گورنمیٹ یہ کہہ رہی ہے کہ گورنمیٹ ذمہ دار نہیں ہے اور آپ خود سیولین آتھارٹی اور فوج کے درمیان کوئی دوئی کوئی فاصلے کی باتیں کر رہے ہیں کہ فوج آپ کی بات نہیں مان رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ بیٹھ کے بات کریں یہ تو بڑی ہی خوفنات بات ہے اگر ایسا ہے مجھے توقع ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ بہاثر شخصیات اس میں بیٹھیں جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلے آپ کے لاجیکل بات کیا ہے اس کی کہ وہ آپ کے فیصلے نہیں مان رہے اور آپ کو اپنے کریں جیسا بیٹھ کے آپ خود بات کر لیں تو خدا کے لیے ان دونوں صورتوں میں فوج کے لیے بہت نقصان ہوگا ایمیج کے لیے بہت نقصان ہوگا اس پروسس کو نقصان ہوگا سیولین گورنمنٹ کا کام ہے وہ لیڈ لے وہ فوج سے انپوٹ لے وہ ایجنسیوں سے انپوٹ لے اور بذاکراتی ٹیم سے انپوٹ لے کے فیصلے کرے اور فوج کو حکم دے لے کہ جناب آپ نے یہ یہ کام کرنے ہیں اور یقینا فوج وہ اپنے کام کرے گی اپریشن ہے تو اپریشن کرے گی اچھا کائرہ صاحب یہ بیان کیجئے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ جو مذاکرات ہے اس میں فوج کو شمولیت اس میں کر لی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو خود راستہ کھول رہے ہیں فوج کے لیے کہ کل وہ ہر کام میں جو اہم کام ہوگا اس میں آ کر وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ فوج آ کر قبضہ کر لیتی ہے تو یہ تو خود جو سیول حکومت ہے وہ فوج کو اپنے ساتھ آنے کی دعوت دے رہی ہے اور پھر اگلے تمام راستے کھل جائیں گے سمیس صاحب یہ بھی سوال اٹھیں گے لیکن میں پہلے ہی سوال پر اوپر کھڑا ہوں میں کہتا ہوں اس سے فردر جانے کی ضرور یقیناً ایک راستہ کھلے گا تو اور بھی راستے کھلیں گے لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں قیادتیں ایک پیج پہ نہیں ہیں اور یہ تاثر تو بہت ساری فرسز پہلے دے رہی تھی ہم تو ساری قوم کہہ رہے ہیں کہ فوج اور سیولین قیادت ایک پیج پہ ہے اور گورنمنٹ خود یہ بات کہہ کے کہ جی ملٹری قیادت آ کے بیٹھے اس میں طاقتور لوگ انہوں نے فیصلے کرنے ہیں وہ آ کے بیٹھے آپ کیا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بہت منفی تاثر ہے اس سے فوج کے ایمیج پہ فوج کے مرال پہ اثر پڑے گا پولٹیکل قیادت کو اگر اس میں کوئی خرابی بھی آتی ہے اگر اس میں کوئی ڈیڈ لکھ آتا ہے کوئی تاتل آتا ہے کوئی پرابلم آتا ہے کوئی اپینین کا ایشو آتا ہے کوئی اس پہ بیک لیش آتا ہے تو پولٹیکل گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کا ریورس ایفیکٹ اگر آتا ہے نیگرڈیو ایفیکٹ اگر آتا ہے اس کو لے اپنے اداروں کو بدنام سے اچھا قیادت صاحب یہ ٹھیک ہے حکومت تو یہ سارا کام کر رہی ہے اور اس نے معاملات کو بگاڑا ہے لیکن جو حکومت سے باہر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس وقت مکمل طور پر حکومت کے ساتھ ہیں حکومت کی یہ جو اناملیز ہیں یہ جو خامیاں ہیں یہ جو غلطیاں ہیں آپ ان کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہر طرف سے یہی آواز آ رہی ہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں ٹھیک ہے سمیل صاحب بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں ہمیں تو موجودہ حکومت کا پہلا دن ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی اعتراض تھا ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ الیکشن ریکھ دیں یہ آروز کے الیکشن ہے اس کے باوجود ہم نے تسلیم کیا اور ہم نے میاں صاحب کے پاس جا کے ان کو خود اپنے گھر بلا کی شہداء کے مزار پر کھڑے اوکے آصف زرداری صاحب نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں دہشتگردی کے اس معاملے پہ ساری قوم کو یقجا ہونا ہے اور حکومت کسی کمزور پہلو پہ کھڑے ہو کے نہیں کمزور وکٹ پہ نہیں بلکہ ایٹ سٹنٹھ لیول کھڑے ہو کے فیصلے کرے ہم گورنمیٹ کے ساتھ ہیں یہ تک کہہ دیا گیا کہ ہم چاست پانچ سال بعد کریں گے ہم گورنمیٹ کے باقی ایشیوز کو پبلک ایشیوز کو ایکسپوز کریں گے لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں آپ فرنڈلی اپوزیشن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں اور اب تو عمران خان صاحب نے بھی کافی اپنا رویہ بدلہ ہے گورنمیٹ کو چاہیے کہ وہ کلیر ہیڈڈ ہو کے کھلے دل کے ساتھ فیصلہ کرے اور یہ بات یاد رکھئے کہ صرف وہاں فیصلہ نہیں ہونا سمی صاحب طالبان کے ساتھ مذاکرات بہت اچھا عمل ہے اگر مذاکرات کے ذریعے خون بہنا رک جاتا ہے لیکن اس کے اثرات طالبان کے ساتھ ڈائل آگ اور طالبان کے ساتھ معاملہ اس پورے معاملے کا وہ پانچ فیصد یا دس فیصد ہوگا ایکچل معاملہ تو ہماری باقی سوسائٹی کے اندر ہے وہ بینڈ تنظیمیں جن کو پابندی لگا دی گئی ہے وہ اپنے دفتر کھولے اپنے جھنڈے لگا کے اپنے بینر تھلے جلسے کر رہی ہیں اور ہماری ریاست ان کو سپورٹ کر رہی ہے کیا ہم اپنے یسٹ اور ویسٹ لیول پہ سائٹ سے اوپر جو ہمارا سٹیٹیجک ایسٹڈ کا تصور تھا نون سٹیٹ ایکٹرز کی جو پلیٹ ہو رہے تھے کیا ہم نے وہ پالیسی سے کچھ سیکھا ہے قوم نے کہ نہیں اگر سیکھا ہے تو پھر ہمیں اس کو ڈیناؤنس کر کے اس پوری وار مشین کو ڈسمنٹل کرنا ہوگا یہ بات بڑی تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے اور اسی طرح وہ مائنڈ سیٹ جو پوری سوسائٹی کے اندر پھیلا ہوا ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہے وہ میرے گاؤں میں بھی ہے وہ لاہور میں بھی ہے وہ کراچی میں بھی ہے وہ خیرپور میں بھی ہے وہ بلوچستان میں بھی ہے وہ کے پی کے میں بھی ہے پشمیر گلگت ملتستان میں بھی ہے اس مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑنے کے لیے گورنمنٹ کہاں کھڑی ہے کیا انہوں نے پروینچل گورنمنٹس کے ساتھ کو مشاورت کی ہے وزیر آدم صاحب نے پہلے دن جس دن پالیسی انٹرنیشنل سیکیورٹی کی انٹرنل پالیسی جب دی گئی تو حسین وزیر آدم صاحب نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے ہم آپ سے انپوٹ لیں گے تو کیا کوئی فارمل میٹنگ رکھی گئی اپوزیشن کے ساتھ کارہ صاحب بلکل آپ نے جیسے فرمایا کہ حکومت نے کوئی پروینچل گورنمنٹ سے بات نہیں کی اور آپ کی پارٹی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ سیاست پانچ سال کے بعد شروع کرے گی یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے لیڈر آف دا اپوزیشن بھی پارلیمنٹ میں آپ کی سیاسی جماعت سے ہے لیکن آپ اس وقت حکومت جو کر رہی ہے اس پر جو کرٹیسزم ہے آپ ایک جو متبادل فراہم کرتی ہے اپوزیشن قوم کو وہ فراہم کرنے میں وہ فریضہ ادا کرنے میں آپ کی جماعت بھی ناکام نظر آ رہی ہے امیس صاحب دیکھئے ہمارے دور میں ایک باقاعدہ باقاعدہ ایک سیکیورٹی پالیسی دی گئی اس پالیسی کے تو بسیکلی ایڈیلوجیکل خد و قال بھی تھے یہ پالیسی تو خالی پالیسنگ ہے یہ تو خالی ایڈمسٹیٹیو ایشوز ہیں ہم نے تو جو پالیسی دی تھی اس پر فورسی سے بھی انپورٹ تھا اس پر سیول کا بھی انپورٹ تھا رحمان ملک صاحب کا نام اس وقت لیڈر آف دا اپوزیشن تھے چوری نسار صاحب اور انہوں نے بڑے اس پر کرٹسزم کیے تھے لیکن یہ پالیسی جو انہوں نے دی ہے یہ ایڈیلوجیکل سائٹ جو ہے اس کے اوپر ٹوٹل سائلنٹ ہے ہماری پالیسی تو فیلوسوفیکل اینڈ آئیڈیلوجیکل سائٹ کو بھی اٹچ کر رہی تھی وہ تو سوسائٹی کے اندر ہارمونی کی باتیں بھی کر رہی تھی ہم تو اس طلق طرف نہیں جا رہے ہم تو گورنمنٹ کو کہہ رہے ہیں ان کے سمت درست کرنے کے لیے ان کو اتراز کر دیتے ہیں لیکن رستہ بلوگ نہیں کر رہے ہیں ہم اپوزیشن کو سب کو ملا کے میڈیا کے اندر بھی پوری طرح ان کے خلاف یلغار نہیں کر رہے ہیں ان کے بے شمار کام ایسے ہیں بے شمار چیزیں ایسی ہیں مہنگائی ہے بے روزگاری ہے لاؤ لسنس ہے اور سمی صاحب روز اغواب راہی تاوان ہو رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے نوکریوں سے پرائیوٹ آزیشن کے نام پہ کھلوار ہو رہے ہیں اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا چیلنج یہ ہے کہ حکومت یک سوئی کے ساتھ اس طرف توجہ دے لے لیکن اگر گورنمنٹ اس طرف توجہ نہیں دے گی اور اس اپنے جو کشن ملا ہے اس کشن کو اپوزیشن کے کوئی کمزوری سمجھے گی یا اپنا رائٹ سمجھے گی بہت بہت شکریہ کمر زمان کائرہ جو اس بات کو تسلیم کر رہے تھے کہ ان کی جماعت اور دوسری ساتھی جماعتیں مکمل سپورٹ فراہم کر رہی ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت کو اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں حکومت دشار زدی کے خلاف جنگ میں کامیاب ہو باوجود اس کے کہ حکومت بہت غلطیاں بھی کر رہی ہیں لیکن پھر بھی اپوزیشن ان کے ساتھ شریک ہے ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہے ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم طریقہ انصاف کریں نواز جناب شفقت محمود سے گفتگو کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ساری صورتحال میں وہ کیا سمجھتے ہیں حکومتی رٹ کہاں گئی لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومتی کمیٹی کو تحلیل کر کے اس میں شامل کیا جائے گا شاید فوجیوں کو ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا یہ پروپوزل چل رہی ہے اور اگلے چند دنوں میں اگلے دو تین دنوں میں فیصلہ ہوگا ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف اور آرمی کے سربراہ جناب جنرل راہیل شریف کے دمیان ملاقات ہوگی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ مذاکراتی کمیٹی کس طرح کی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جناب شفقت محمود تحریک انصاف کے رہنماء ہیں ان سے ہم بات کریں گے کیونکہ تحریک انصاف ان جماعتوں میں شامل ہے جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بہت زیادہ اس کی سپورٹ کر رہی ہیں اس کے لیے بات کر رہی ہیں شفقت محمود ہمارے ساتھ ہیں شفقت صاحب یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے کمیٹی میں فوجیوں کو شامل کرنے کی بات دوسرے لوگوں کو شامل کرنے کی بات سیول حکومت اس وقت لیڈ رول میں نہیں ہے کیا پاکستان میں دیکھیں جہاں تک کمیٹی کو ایکسپینڈ کرنے کا تعلق ہے اس کے بارے میں ابھی تک کچھ غیر مصدقہ اطلاعات آئی ہیں اگر یہ مصدقہ طور پر فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم ماری پارٹی بازابطہ طور پر بیٹھ کے اس پر گفتگو کرے گی لیکن عمومی طور پر میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی طریقہ ہو مذاکرات کی عمل کو زیادہ میننگ فل بنانے کا تو اس کو کرنا چاہیے اور اگر اس طریقے سے تجزیہ یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے مذاکرات کا عمل آگے بڑھ سکتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اس کو بھی آسمانی آجائے یہ جو پروسس ہے اور جو ابجیکٹیو ہے ان دونوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے پروسس تو یہ ہے نا کون ہوگا ایک سٹرہ ایک سٹرہ اثر چیز تو یہ ہے کہ امن ہوگا یا نہیں ہوگا مذاکرات کامیاب ہوں گے تو امن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا امن تی ٹی پی سے اگر کوئی کامیابی ہوتی ہے تو اس سے امن ہوگا یا اور ایسے گروپس بھی موجود ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ جو مذاکرات کو کامیاب ہونا نہیں دینا چاہتے تو کیا اس سے دشت پر بھی ختم نہیں ہوگی اور امن ختم نہیں ہوگا تو کیا فائدہ ہوگا اس کا لیکن بہرحال اگر آپ کا حریف جو ہے اس کی طاقت میں کمی آتی ہے اور مذاکرات کے ذریعے آتی ہے تو اس کو عزبانہ چاہیے اور اس کو اس طریقے سے اگر آپ کے لیے جو ہارڈ کور جو نہیں ماننے کے لیے تیار ان کو تنہا کرنے کا اگر یہ وقع ہے تو پھر اس کو عزبانہ چاہیے شبکت صاحب پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی قسمتوں کا فیصلہ یہ کریں گے اور یقینا جو گورنمنٹ ہے اس کی رٹ نہایت ضروری ہے تاکہ عوام کو یہ احساس رہے کہ ان کی جان و مال محفوظ ہے یا جن لوگوں کو انہوں نے یہ فریضہ دیا وہ یہ فریضہ ادا کرنے کے اہل ہیں اور تر رہے ہیں اس وقت جو ساری صورتحال چل رہی ہے جس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں کمیٹی کی کمپوزیشن اور باثر لوگوں کی شمولیت وہ رٹ تو گورنمنٹ کی نظر نہیں آرہی پھر کہیں سیول گورنمنٹ کی لیکن بات یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے سارے ادارے جو بھی ہیں بشمول عسکری اداروں کے وہ اس کے مطاعت ہیں اس کے ساتھ ہیں اور جو فیصلہ کرنا ہے وہ وفاقی حکومت نہیں کرنا ہے اور یقیناً ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ دوسروں کے کہنے پر کیا جائے لیکن میں صرف بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو ابھی تک اس معاملے پر بازابطہ طور پر اپس میں بیٹھ کے مشورہ نہیں کیا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اگر مذاکرات کے عمل کو کی کامجابی کا کوئی چانس بنتا ہے پروسس کو بہتر کرنے سے تو پھر اس کو ہمیں پرسو کرنا چاہیے کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ مذاکرات کر کے ہم ملک میں عمل لائیں اگر اس کے ذریعے عمل آتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے کیونکہ ابجیکٹیو امن کا ہے اگر امن نہیں آتا اور یہ معاملے ایسے چلتے رہتے ہیں تو پھر ایک ہمارا جو اسکری آپشن ہے وہ تو موجود ہے شبکت صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سیز فائر بھی ہوا اور یہ کہا گیا کہ حملے نہیں ہوں گے لیکن حملے مسلسل ہو رہے ہیں فرق صرف یہ ہوا ہے کہ اب طالبان یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا لوگ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب انہوں نے اپنے ٹیکٹکس بدل لی ہیں حملے تو ہو رہے ہیں لیکن وہ سمپلی یہ بیان دے دیتے ہیں کہ اس میں ہم ملوث نہیں ہیں دیکھیں یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جلدی ہو جائے گا اگر واقعی ٹی ٹی پی جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے اور اس عمل کو صرف طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر نظر آ جائے گا اور پھر ایک تو ہمارے پاس جو آپشن ہے ملٹری آپشن تو ہے ہی ہے بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اب بھی جو گروپ مذاکرات کی طرف عمادہ نہیں ہے اور جنگ کرنا چاہتے تو ان سے جنگ کرنی چاہیے اور عمران خان صاحب نے تو اس حد تک کہہ دیا کہ اگر کوئی اب بندوق کے زور پہ اپنا نظام ملک پہ مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو میں خود اس کے خلاف ملک کو اٹھا کرنوں گا تو ہم تو بڑے کلیر ہیں کہ جو پاکستان کے آئین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اپنا جو ان کا ایک نظریہ ہے اس کو بائے فورس اگر امپوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں پوری طرح اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ کا حکمت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کا کسی دشمن سے مقابلہ ہے اور اگر کسی طریقے سے اگر آپ ان کی طاقت کم کر سکتے ہیں تو طاقت کم کریے اور دیکھیں کہ اس سے طاقت کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس کو تھوڑا سا ذرا سا تحمل کرنا پڑے گا کچھ دن اور دیکھ لیا جائے اچھا شکر صاحب یہ حکومت بھی مذاکرات اس لیے کر رہی ہے کہ یہاں پہ رول آف لا قائم ہو پارلیمنٹ کی بالا دستی قائم ہو لیکن اس وقت جو حکومت اقدامات کر رہی ہے جس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے پارلیمنٹ تو ہمیں کئی نظری نہیں آ رہی جو کچھ بھی ہو رہا ہے پریس کانفرنسز کے ذریعے بتایا جا رہا ہے تو یہ نظام جس میں ہمیں کمزور نہیں ہو رہا کبھی تشریف نہیں لاتے ان کے وزراء بھی جو خاص طور پر جو طاقتور وزراء ہیں وہ بالکل نہیں آتے تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ پارلیمنٹ کو سیریس نہیں لیتے لیکن اپوزیشن کی جماعت ہماری جماعت تو پارلیمنٹ کو بہت سیریس نہیں لیتی ہے اور ہم نے جب بھی موقع مرا ہے ہم نے یہ ایشیوز پارلیمنٹ میں اٹھائے ہیں اب بھی نیشنل سیکیورٹی پالیسی یہ لے کے آئے ہیں تو اس میں ڈسکشن جو ہو رہی ہے اس کے اندر یہ معاملات بھی آ رہے ہیں تو اس میں ہم بھرپور اپنے آراء کا اظہار کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ عمومی طور پر یہ جو حکومت ہے اس کا پارلیمنٹ کے بارے میں اچھا شبکت صاحب بلکل اس وقت بات تو مذاکرات کی ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے ساتھ ساتھ حکومت یہ بھی بندوبست کر رہی ہوگی کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو کچھ آپریشن کرنا پڑے گا اس صورت میں بہت سارے آئی ڈی پیز ہوں گے بہت سارے لوگ وہاں سے ہجرت کریں گے نقل مکانی کریں گے اس کے لیے بھی کچھ تیاریاں شروع ہوئی ہیں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے کیا حکومت نے وفاقی حکومت اعتماد میں لیا آپ کو اس حوالے سے لیکن لفاظی کی حد تک تو بہت کچھ ہے وزیر داخلہ جو ہیں اپنی مختلف تقاریر میں اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں لیکن پریکٹیکلی ابھی دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے ہماری جو خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے اس کو اس چیز کا بڑا شدت سے ادراک ہے اور وہ ابھی سے تیاری کر رہے ہیں لیکن صوبے کے وسائل لیمٹیڈ ہوتے ہیں اور ویسے بھی فنینشل کرنچ بھی ہے تو اس میں وفاقی حکومت کو آگے بڑھ کے صوبوں کے ساتھ مل کے جو بھی فال آؤٹ ہوتا ہے اس کو اس میں مدد کرنی پڑے گی ورنہ صرف صوبے کے لیے بہت بہت شکریہ جناب شفقت محمود صاحب جو اپنی پارٹی کی پولیسی ہے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر رہے تھے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے تالوان کی جانب سے قائم کی گئی مذاکراتی کمیٹی کے رکن جناب پروفیسر ابراہیم سے آج صوبوں کی وزیراعظم سے بھی ملاقات ہوئی دونوں کمیٹیوں گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ایمکی ایم کے رہنمہ واقع جلیل سے بھی بات کریں گے اور ان سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو خبریں ہیں کہ آفاق احمد دوبارہ ایمکی ایم میں آ رہے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ہمیں جوائن کیا ہے تالوان کی مذاکراتی کمیٹی کے رکن جناب پروفیسر ابراہیم صاحب جو آج اس گروپ میں شامل تھے جنہوں نے وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی دونوں کمیٹیوں نے ملاقات کی ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ ہیں ابراہیم صاحب یہ بیان فرمائے گا کہ تالبان کی جانب سے یہ مطالبہ تھا کہ باثر لوگوں کو شامل کیا جائے کیونکہ جو اب مذاکرات ہیں وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہے ہیں جو سیاستدان ہیں پاکستان کے ان پر اعتماد نہیں ہے اعتبار نہیں ہے تالبان کو نہیں اصل میں تالبان کی طرف سے اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں ہوا اور یہ فیصلہ حکومت نے کرنا ہوگا کہ وہ خود اور یا اپنی کمیٹی کے ذریعے سے مذاکرات کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں یا کچھ ان لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں جو عملی اگنامات اٹھانے میں ان کے لئے محمد و معامل ثابت ہوں اور اس میں یہ اس طرح کا تاثر پیدا کرنا درست نہیں ہے کہ یہ کمیٹی خود کام نہیں کر سکتی اس لئے فوج کو یا مقتدر اداروں کو اس میں شریک کرنا چاہتے ہیں اصل میں ہم نے ایک مرحلہ تے کر لیا ہے اور جنگ بندی کا اعلان دونوں طرف سے ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب اگلے مرحلے میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور اس میں دونوں کمیٹیوں کو بھی امپاور کرنے کی ضرورت ہے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہیں جو عملی اگنامات میں فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوں تاکہ وائیہ میڈیا کم سے کم اچھا یہ بتائیے ابراہیم صاحب حکومت اپنی کمیٹی کو ایکسپینڈ کر رہی ہے کے پی کے گورنر بھی آ سکتے ہیں وزیر داخلہ بھی آ سکتے ہیں اگر پوج اس میں شامل نہیں ہوگی تو پھر بھی آپ سمجھتے ہیں میننگفل مذاکرات ہو سکیں گے یعنی ہم تو اس کمیٹی کو میننگفل سمجھتے ہیں نان میننگفل اس کو بھی نہیں سمجھا اور حکومت اس کمیٹی کو جیسے بھی اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہے اسی کو جاری رکھنا چاہے اس میں وزیرالہ کے پی کے گورنر کے پی کے شامل کرنا چاہے فوج کے نمائنوں کو شامل کرنا چاہے حکومت کا کام ہے اور کسی بھی حکومت کے اس طرح کے اگرام پر اچھا عبرہین صاحب یہ ڈیمانڈ ہے طالبان کی اپنے وہ ساتھیوں کی رہائی مانگ رہے ہیں ایک مہینے کی صرف اس میں جنگ بندی بھی ہے اور بہت ساری قانونی قباہتیں بھی ہو سکتی ہیں بہت سارے لوگوں کی رہائی کے حوالے سے اگر رہائی نہ ہو اس عرصے میں تو پھر یہ جو مذاکرات کا پروسیس ہے اس پر فرق پڑے گا یعنی اس میں اس طرح کے لوگوں کا ان کا کوئی مطالبہ نہیں جن پر مقدمات ہیں اور جو حکومت کے قید میں ہیں ان کی طرف سے مذاکرات کے لئے مناسب ماحول پیدا کرنے کے لئے اس طرح کا اقدام اٹھانا کہ جو غیر آسکری انہوں نے لفظ استعمال کیا غیر آسکری جو جنگ میں شامل نہیں ہے جن پر کوئی اور الزام نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہارے خاندان کا فرق طالبان کے پاس ہے اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو رہا کرنے کا ان کا مطالبہ تھا اور آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے کوئی قیدی نہیں ہے اب یہ بارے ثبوت اب طالبان پہ ہے اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ ہم فیرس مہیا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ہمیں یقین دہانی حاصل ہو جائے کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے کہ ان کو رہا کیا جائے گا اس مسئلے کو انشاءاللہ مذاکرات کے آئندہ مرحلے میں اٹھایا جائے گا اور یہ وہ یعنی نہ تو جنگ بندی کے لئے کوئی شرطی اور نہ مذاکرات کے لئے البتہ مذاکرات کے لئے مناسب ماحول فراہم کرنے کے لئے اس طرح کے اقدام بہت مفید اچھا ابراہیم صاحب بہت سارے ایسے لوگ طالبان کی تحویل میں بھی ہیں جن کا براہ راست طالبان کے ساتھ جنگ سے کوئی تعلق نہیں کے حوالے سے بھی حکومت نے بات کی یا طالبان بھی اس حوالے سے کوئی غور کریں گے میں ایک اور نام بھی شامل کیے دیتا ہوں اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی پشاور کے ویس چانسلر جناب اجمل خان صاحب ایسے افراد میں ہیں اور یہ جیسے میں نے ارز کیا ہے کہ اگلا مرحلہ ہوگا اور اس میں بات ہو سکتی ہے اور بلکل ہم بھی بات کریں گے اور حکومت کی طرف سے بھی اس طرح کی مطالبے سامنے آ سکتے اور یہ مناسب مطالبے ہیں اور ہم مجھے یقین ہیں انشاءاللہ یہ ایک اور بات حکومت نے کہی ہے کپک کے گورنر کا بیان بھی آیا ہے کہ طالبان ہماری مدد کریں ان لوگوں کی نشاندہی کے لیے جو دھماکے کروا رہے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے تعاون کے حوالے سے جی بلکل ہوئی ہے اور اس میں ہم اپنا فر سمجھتے ہیں ہم خود بھی یہ گفتگو کریں گے طالبان سے ہمارا بھی یہ تقاضہ ہوگا کہ ان کے پاس اگر اس طرح کے گروپ ہوں اُٹ پہ اثر انداز ہو سکے تو ان کو روکیں اور اگر کچھ ایسے لوگ ہوں کہ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوں اچھا اسی حوالے سے کوئی میکنزم تیار ہوا اگر کسی گروپ کی نشاندہی کرنی ہے طالبان نے تو کیا وہ کمیٹی کے ذریعے کریں گے یا حکومتی مائدین کے ساتھ ان کا ڈھریکٹ رابطہ بھی ہوگا ممکن ہے رابطیں موجود ہوں لیکن ہمیں ان رابطوں کا علم نہیں ہے اور ایک اعتماد سازی کی فضا بحال ہوگی اور اعتماد کی فضا ہوگی تو بلکل سر عام اور کلم کل لانیہ بھی ممکن ہے بہت بہت شکریہ پروفیسر ابراہیم صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں مذاکرات کو اور یقیناً طالبان بھی سوچیں گے کہ وہ لوگ جو ان کی تعویل میں ہیں جو براہ راست طالبان کے ساتھ لڑائی میں ملوث نہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں کراچی کی کراچی سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر جو ایمکیو ایم کے قائدین ہیں وہ سابق جو قائد تھے ان کے آفاق احمد جو اب ایمکیو ایم حقیقی میں ہیں شاید وہ ان کی واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے وہ واپس ایمکیو ایم میں چلے جائیں گے اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایمکیو ایم کے رہنمار جناب واسع جلیل صاحب واسع صاحب میں پاکستان کی جو دوسری مسائل ہیں جیسے دشتگردی کے خلاف جنگ میں اور طالبان کے ساتھ مذاکرات پہ تمہیں آپ سے بعد میں سوال کرتا ہوں پہلے یہ بیان فرمائیے گا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایمکیو ایم حقیقی کے رہنمار افاق احمد دوبارہ جا رہے ہیں ایمکیو ایم میں اور ان کی ساری معاملہ ان کا تیہ ہو گیا اور آپ کا نام ان لوگوں میں سے ہے جو اس کے فسیلیٹیٹر ہیں میں سختی سے تردید کرتا ہوں ان تمام تر خبروں کی یہ شاید کنفیوزن پھلانے کے لیے یہ جب پاکستان کو سٹیٹسکوپ ہے جو رکھا ہوئے چیزوں کے اندر شاید یہ بھی اس کی ایک لڑی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی شکل میں کنفیوزن پر رکھنا ہے اور ایمکیو ایم کے حالے سے تو بالخصوص لوگوں کو کنفیوز ہی رکھا جائے شاید یہ پالسی کا حصہ ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے میں ان تمام تر خبروں کی سخت انداز میں جو تردید کرتا ہوں اور جن رہنماؤں کے نام لیے گئے ان کا کوئی بھی دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے اور نہ اسی کوئی صورتحال ہے اور نہ ہی میں نام لینا بھی پسند نہیں کرتا اور اس طرح کی کوئی صورتحال اچھا آپ نے وضاحت فرما دی بتا دیا پورا اس حوالے سے کیا صورتحال ہے میں اب دوسرے اہم مسئلے پر آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد کا جو واقعہ ہوا اس نے ہی گارڈ کی گولیوں سے ہلاک ہوئے یہ تو بڑا ایک نیا ٹویسٹ آگیا ہے کانی کے اندر میں حیران ہوں کہ اس طرح کا واقعہ کہ جہاں اس طرح کا ایڈوں نو یہ ایک ذمہ داران سٹیٹمنٹ ہے یا کوئی اطلاع ہے ہم ان کے پاس کیونکہ میڈیا شاہد ہے جو میڈیا نے خود دکھایا اور میڈیا نے بتایا بھی کہ پین تالسمنٹ سے زائد دہشتگر فائرنگ کرتا رہے اگر جد صاحب کو ماننے آئے تھے تو بقیہ گیارہ افراد کن کی گولیوں سے جو وہ شکار ہو گئے تو یہ ایک بڑا سوالی نشان ہے اور بڑی عجیب سی بات ہے بلکل ایک نئی سی بات ہے کم از کم یہ ایڈمیٹ نہیں ہوتی ایڈمیسیبل ہے اس طرح کی صورتی حال سمجھتا ہوں کہ اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ ری ویزٹ کرنا چاہیے واضح صاحب حکومتی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو تحلیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور یہ بھی ایک پروپوزل ہے کہ فوج کو اس میں شامل کیا جائے اور یہ خود حکومتی جو لوگ ہیں وہ اس بات کو کر رہے ہیں اس حوالے سے دلیلیں بھی دے رہے ہیں کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت خود ہی اپنی ریٹ کو چیلنج کر رہی ہے کافیت تک درست ہے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو کمیٹی بن رہی ہے کمیٹی سے زیادہ جو ہم نے بھی صورتحال دیکھی جس کمیٹی میں سیس فائر کی بات ہے اس سیس فائر کے باوجود کتنے سیس فائر ہوا ہے سب کے سامنے ہلاکتیں شہادتیں سب کچھ ہمارے سامنے ہے کہ جو واقعات ہیں وہ کہیں نہیں تھمیں پاکستان کو اپ شد اس بات کی ضرورت ہے کہ جو امن کے جو خواہ ہیں امن کے متلاشی ہیں کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو اگر وہ ایک گفت پیس اچانس والی بات ہے تو وہ بھی بھلے سے ہو جائے مگر ٹائم جو ہے وہ بہت تیزے دور رہا ہے بلکہ شاید اس کی رختار بہت تیز ہے اور ایکشن جو ہے وہ شاید پیچھے ہوتا چلے جا رہا ہے اس وقت پاکستان کی عوام کو اچھا ایک اور بات ہو رہی ہے کہ طالبان اپنے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں محول کو اچھا بنانے کے لیے مذاکرات کو آگے چلانے کے لیے حکومت کے پاس یہ اتنا ان کے پاس لیوریج ہوگا اتنا آپ سمجھتے ہیں اس پوزیشن میں ہے کہ حکومت ان قیدیوں کو رہا کر سکے اگر دہشتگردوں کو رہا کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو عجیب سی نیکوسیشن ہے کہ جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو مارا ہے ہزاروں لوگوں کے اوپر جو ہیں وہ بام بلاسٹ کی ہیں تو مردہ کر ان جیسے لوگوں کو رہا کرنا ہے بہرحال یہ بھی اسپیکولیشنز ہیں یا کس اتک ڈیمانڈ ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا مگر بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنی ایفرٹس کے اندر سنسیر ہونے چاہیے اور سنسیریٹی کے ساتھ ایفرٹس لینے چاہیے ورنہ یہ ہے کہ شاید یہ لاسٹ اپرچینٹی ہوگی گورنمنٹ کے لیے بھی کہ اس پر انہوں نے کوئی سنسیر ایفرٹ نہیں کی تو شاید بہت ساری ٹربلز وازی صاحب آپ سے گفتبو سے پہلے ہمیں شفقت محمود صاحب نے بھی جوائن کیا تھا اور اس کے علاوہ کمر زمائن کائرہ بھی ان سے بھی میں نے یہ سوال کیا کہ اس وقت سب کچھ پارلیمنٹ کے باہر ہو رہا ہے کیا سجس کریں گے آپ گورنمنٹ کو کہ کس طرح سے رٹ بھال کرے اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی جو ہے وہ بلکل ایک احساس دلائے جا سکے کہ حکومت بھی اس بات پر بلیو کرتی ہے دیکھیں متحدہ قومی مومنٹ تو اپنا واضح موقع پر دے چکی ہے خاص طور پر جو کمیٹی کی لائلوی تھی کمیٹی جو ہے وہ کئی نظر نہیں آ رہی تھی بہت ساری چیزیں شاید کوئی فیصلے بالا بالا ہی ہو رہے تھے کمیٹی کے جو عراقین تھے وہ خود بھی اس بات پر اظہر کر چکے تھے مگر سمی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف ہینڈز ہوتی جا رہی ہیں اور جو ہے وہ اگر اتنی دیر لگائیں گے ہر چیزوں کے اندر تو پھر آپ میں نخواہ سے شاید وہ بریدنگ سپیس دیرے ہیں تمام دہشت گردوں کو کہ جہاں وہ دوبارہ ری گروپ اپ ہوں اور دوبارہ جو اس طرح کاروں میں بازی صاحب آپ کا جو شہر ہے آپ کے صوبے بسند سے کراچی سے جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر پھر قتل و غارت کی ایک لہر آ گئی ہے لوگ اغوا بھی ہو رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں کیا وجہ ہے کہ ہر دو تین ہفتے کے بعد ایک لہر آتی ہے اور وہی قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جہاں سے کہانی کئی سال پہلے شروع ہوئی تھی وہی پر دوبارہ ہم لوگ کھڑے آنے ہیں دیکھیں اگر سنسیریٹی ہوگی نہیں کسی چیز کے پیچھے تو کبھی بھی مطلوبہ نتائج جو ہیں وہ کبھی حاصل نہیں ہوگے اور انفورجنیٹ یہی ہے کہ جو متحدہ قومی موومنٹ گزشتہ کئی سالوں سے یہ تو ابھی سپٹیمبر میں جب لاسچے جب میاں سا تشریف لائے تھے تو اس بات آپریشن کی جو ڈیمانڈ تھی وہ ڈیمانڈ بھی متحدہ قومی موومنٹ کی تھی کہ آپریشن بھرپور انداز نہیں کیا جائے مگر وہ صورتحال سب کے سامنے آپریشن ہو بھی رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ خود اس بات کی بھی شکار ہے مگر جو یہ جتنا قتل و غرط گریر ہو تو اس کا مطلب وہ جو تھرڈ ایلیمنٹ جس کو متحدہ قومی موومنٹ بار بار نشاندہی کرتی رہی ہے کہ دیر اس تھرڈ ایلیمنٹ کے جو نہیں چاہتا کہ صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو تو یہ ان تمام سوالات کا جوابات ہیں اور وہ جو سوالیاں نشانتے ہیں وہ سب کے سامنے کھل کے آ رہے ہیں یہ متحدہ قومی موومنٹ جو کہہ بھی رہی تھی کہ ایسے وہ اناثر جن کے خلاف برپور انداز میں ایکشن لیا جانا چاہیے جو لوگ کر رہے تھے وہ آج بھی اس ملک میں کہیں 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 دندن آتے پھر رہے ہیں یا اسی شہر میں پھر رہے ہیں ساری رپورٹ ہیں تمام چیزیں جو ہیں وہ ایجنسیز کے پاس موجود ہیں ان کو ایکشن لینا چاہیے تاکہ کراچی کو اس مینس سے جو وہ بہت بہت شکریہ آواس جلیل صاحب جو بڑی وضاہ سے بیان کر رہے تھے کہ کراچی کا جو آپریشن ہے اس کے نتائج اس لیے حاصل نہیں ہو رہے کہ سنسیریٹی کے ساتھ اگر کچھ نہ کیا جائے اور اکراس دا بورڈ نہ کیا جائے تو پھر معاملہ اسی طرح رہتا ہے ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ ایک بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کہ انتہا پسند پاکستان ہے یا بھارت کیونکہ بھارت میں صرف ایک کرکٹ میچ میں پاکستانی پلئر شاید آفریدی کی حمایت میں نعرے لگانے کے الزام میں وہاں پر کشمیری طلبہ پر بغاوت کا مقدمہ درش کر دیا گیا بات کریں گے جماعت الدعویٰ کے اینما جناب حافظ سعید صاحب سے ایک بریک کے بعد پوری دنیا پاکستان پر یہ الزام لگاتی ہے کہ پاکستان ایک انتہا پسند ملک ہے لیکن گزشتہ جنہوں ایشیا کپ میں جب پاکستان نے بھارت کو آر آیا تو بھارتی صبح اتر پردیش میں چند کشمیری سٹوڈنٹس نے پاکستانی پلئرز کو کھل کر داد دی شاید آفریدی کے چھکوں پر انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا تو اس پر وہاں پر ان سٹوڈنٹس کو نہ صرف یونیورسٹی سے نکال دیا گیا ان پر جرمانہ کیا گیا اور ان پر بغاوت کا مقدمہ بھی درج کیا گیا اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید جو بغاوت کا مقدمہ ہے اسے تو واپس لے لیا گیا ہے لیکن جرمانہ بھی قائم ہے اور ان سٹوڈنٹس کو یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ پاکستان میں تو کبھی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوتی اگر کسی بھارتی کھلاری کی اچھی پرفارمنس پر پاکستانی شایکین اس کو داد دیتے ہیں تو یہاں پر کبھی بغاوت کا پرچہ درج نہیں ہوا لیکن یہ بھارت کا کیا مائنڈ سیٹ ہے اور اس مائنڈ سیٹ کے ویو میں اس کے کانٹیکسٹ میں جو ہمارے ایشیوز ہیں کیا وہ آگے جا کر حل ہو جائیں گے اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے پروفیسر حافظ سعید امیر ہیں جماعت الدعویٰ کے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر صاحب یہ جو ساری صورتحال آپ کے سامنے آئی بھارت میں یہ جو واقعہ ہوا اس نے تو ایک ایسی ریفلیکشن آئی ہے کہ بہت ایک غصے والے جذبات ہیں بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے پاکستان کے حوالے سے تو پھر یہ جو معاملات ہیں ان کو امحل کرنے کی بات کرتے ہیں دونوں ممالک کے درمیان نارملائزیشن کی بات کرتے ہیں یہ سب تو ایک خواب نظر نہیں آتا سمی صاحب ہمیشہ انڈیا کا رویہ عمومی طور پر بھی یہی رہا ہے اور کشمیریوں کے لیے تو خاص طور پر نہائیت معاندانہ رویہ اس کا رہا ہے اور یہ واقعہ تو ایسا واقعہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس واقعے میں کوئی بھی جواز ہم اس کا فراہم کر سکتے ہیں ایک کھیل کا معاملہ ہے نوجوانوں نے اس پر خوشی کی ہے تو جناب اس کے اوپر اس قدر رد عمل کے بغاوت کا مقدمہ بنا دیا جائے پھر ان پر لاتھی چار بھی ہوا ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ایک نوجوان کو شہید بھی کر دیا گیا ہے اس قدر ظلموں سے تم اس سے دو تین باتیں بہت واضح طور پر کھل کے سامنے آ گئی ہیں ایک تو انڈیا کا جو تنگ نظری والا سلسلہ ہے ہندوانہ تنگ نظری کی سوچ جو ہے وہ بہت اس سے واضح ہو رہی ہے کہ ان کے اندر سرے سے برداشت ہے ہی نہیں اور دوسری بات کشمیریوں کو کس قدر وہ دبا کے رکھنا چاہتے ہیں اس سے یہ بھی بات بہت واضح طور پر سامنے آ رہی ہے پھر پاکستان دشمنی کا جو انصر ہے وہ اس کے اندر بہت زیادہ نمائع ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے ہماری دوستی ہمارے جناب بڑے خوشگوار تعلقات بھئی آپ اس کے رویے پر غور کریں تو اس حوالے سے میں تو عصاب سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ اس پر پوری دنیا کے سامنے انڈیا کا یہ ظالمانہ چہرہ اور خصوصاً کشمیریوں کے حوالے سے وزیراعظم نواز شریف جب سے حکومت میں آیا بڑی انہوں نے کوشش کیا انڈیا کے ساتھ تعلقات کو نوربل کرنے کی اور بہت سارے پاکستانی بھی اپنے ہمسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس بات پر بھی خفا تھے کہ شاید بہت جلدی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ قدم اور ہاتھ بڑھا رہے ہیں انڈیا کے جانب سے ایسا رسپونس نہیں آرہا ابھی جو اسلام آباد میں واقعہ ہوا دہشت کر دیگا اس کے حوالے سے وزیراعظم نواز شریف نے بات کرتے ہوئی یہ کہا کہ ہم تحقیقات کر رہے ہیں اطلاعات ہیں کہ ہو سکتا ہے راہ بھی اس میں ملوث ہو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب نواز شریف صاحب کی اپنی جو سوچ ہے بھارت کے رویے کی وجہ سے اس میں بھی کچھ تبدیلی آ رہی ہے سمی صاحب نواز شریف صاحب نے ہمیشہ مصبت رویے اختیار کیے خاص طور پر انڈیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کی لیکن افسوسناک بات ہے کہ انڈیا نے کبھی اس کا مصبت جواب بھی آئی نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مذاکرات کے لیے کوئی پیشرفت ہونے لگی ہے فوری طور پر اس کو ختم کرنے کے لیے جو تقریب کاری کی جاتی ہے تو اب نواز شریف صاحب بھی اور حکومت کے تمام دیسک یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے اور اب تو نواز شریف صاحب نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ ہم اس حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں کہ اس کے اندر راہ ملبس ہے کیونکہ یہ نام لیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کا یہ بات کہنا ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور انڈیا نے خود اپنے یعنی کردار سے نواز شریف کو یہ بھی کہنے پر مجبور کر دیا ہے ہم تو سمی صاحب بہت دیر سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جتنی تخریب کاری اور پاکستان کو میدان جنگ بنانے کا جو بھی سلسلہ جاری ہے یہ انڈیا کی باقیدہ ان کی ایجنسیاں خوبیہ ایجنسیاں یہاں کام کر رہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے برملہ طور پر کہا ہے کہ یہ ہمیں پاکستان کے اندر تخریب کاری کے لیے بھیجا گیا دماغوں کے لیے بھیجا گیا وہ لوگ ابھی تک جیلوں کے اندر موجود ہیں ان کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں فیصلے ہوئے ہیں تو یہ ساری صورتحال نواز شریف صاحب کو اور سارے لوگوں کو ملک جل کر اس مسئلے پر یعنی اپنی پولیسی کی اصلاح کی ضرورت ہے حافظ صاحب جو انڈیا سے خبریں آ رہی ہیں اب ان کا الیکشن بھی بہت قریب آ گیا ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ نرندر موڈی جو ہیں وہ بھارت کے وزیعظم بن جائیں گے بی جی پی سے ان کا تعلق ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بڑے سخت ان کے خیالات ہیں اور خاصی مشکل آئے گی پاکستان کے ساتھ جو معاملات ہیں اور جو کشمیر کا معاملہ ہے وہ بھی لگتا ہے کہ بلکل پیچھے چلا جائے گا اس میں کوئی شات نہیں ہے سمی صاحب نرندر موڈی ایک متشدد ہندو قوم پرست نمائندہ ہے غالباً وہ اسی حیثیت سے وہ الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی دشمنی اور مخالفت کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں اور بی جی پی کو حمایت پی شاید وہ اسی لیے زیادہ دلانے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہو جائیں گی اور تعلقات میں بہت یعنی بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوں گی لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو بھی سمی صاحب اس کا ہے کہ حقائق بھی دنیا کو جاننے کا موقع ملے گا کشمیریوں کے بارے میں جو ان کے رویے ہیں یہ دنیا یہ سمجھے گی اس کا ایک مصبت یعنی اثر بھی ہو سکتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کا جو حقیقی چہرہ ہے وہ سامنے آنا چاہیے کانگریس نے ہمیشہ چھپ کر حملے کیے ہیں اور نقصان پہنچائے ہیں بی جی پی نے جو اس مسئلے کے اندر کبھی خاموشی اختیار نہیں کی نرندر موڈی خاص طور پر ایک آپ کو پتا ہے کہ گودرا ریلوے سٹیشن پر یہ کتنے مسلمانوں کا قاتل ہے ان کی عدالتیں فیصلہ دے چکی ہیں کہ نرندر موڈی نے بہت پڑی تعداد میں مسلمانوں کا قتل کیا ہے وہ ذمہ دار ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیجئے انڈیا کی سیاست ہے انڈیا کے اندر ان کو کام کرنے کا کھل کھیلنے کا موقع ہے نہ ان کا نوٹس کو کبھی امریکہ نے لیا ہے نہ ان کو کبھی کسی نے دہشت قرار دیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کانگرس کا وزیر داخلہ کہہ چکا ہے کہ بی جے پی باقیدہ تخریب کاری کے دہشت گردی کے مرکز انہوں نے برائے ہیں وہاں ٹرینگیں دے کر لوگوں کو تخریب کاری اور دہشت گردی اور بم دماغوں کے لیے تیار کرتی ہے یہ بی جے پی کانگرس کا وزیر داخلہ پچھلے دنوں یہ بیان دے چکا ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں اس کا نوٹس نہیں لیا جا رہا اور ہمیشہ پاکستان کو دباؤ میں لانے پاکستان کے اندر لوگوں پر دباؤ چنانے کا ہمیشہ معاملہ چلتا ہے امریکہ کا یہی رویہ ہے مغرب اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پولیسی کی بھی اصلاح کریں اور ساری دنیا کے سامنے انڈیا کے ظالمانہ چہرے کو متشدد ہندو قوم پرست ان کی ذہنیت کو ہم واضح کریں کہ یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے اور دنیا کے اندر یہ سپر پاور بننے کا خواب دیکھنے والے بہت بہت شکریہ پروفیسر جناب حافظ صحیح صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نرندر موڈی کے خیالات بڑے سخت ہیں اور اس بات کا بھی بڑا قوی امکان ہے کہ وہ بھارت کے آئندہ وزیراعظم ہوں گے لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے تعلقات کی شروعات بھی ہو سکتی ہیں اور بھارت کے درمیان جو تعلقات تھے ان کو نارمل کرنے کی بڑی ایک کوشش کی گئی تھی ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اس ہفتے کا آخری پروگرام سو موار کو پھر آپ سے ملاقاتوں کی اجازت دیجئے اللہ لیگے بان